ہمارے پیٹ کے اندر ایک لمبی بالدار نالی پائی جاتی ہے جو کہ سمال انٹرسٹائن کہلاتی ہے سمال انٹرسٹائن کی لمبائی 6 سے 7 میٹر ہوتی ہے اس کے تین حصے ہیں پہلا حصہ ڈیوڈینم دوسرا جیجونم اور تیسرا ایلیم کہلاتا ہے سمال انٹرسٹائن میں سیسری گلینڈز بھی ڈیجیشن میں ہلپ کرتے ہیں اگر ہم سمال انٹرسٹائن کے فنکشنز کی بات کریں تو یہاں پر کاربوائیڈریٹس پروٹینز اور لپیٹس کی مکمل ڈیجیشن ہو جاتی ہے یعنی ڈیجیشن کا ممل سمال انٹرسٹائن کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سمال انٹرسٹائن ڈیجیشن فوڈ کی ایبزوربشن بھی کرواتی ہے اگر ہم سمال انٹرسٹائن کے فرسٹ پارٹ کی بات کریں تو یہ 20 سے 25 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے سٹمک سے جو قائم آتا ہے وہ اس نیک نیچر کا ہوتا ہے اور وہ پائلورک سفنٹر سے ہوتا ہوا سمال انٹرسٹائن کے پہلے پارٹ جیوڈینم کے اندر آتا ہے یہاں پر وہ پینکریاز لیور اور جیوڈینل سیلز کی سکریشنز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے پینکریاز ہمارا ایک لارج گلینڈ ہے اس کے ایگزوکرائن ٹیشوز سے پینکریاز نکلتا ہے پینکریاز جیوز پینکریاز جیوز پینکریاز جیوڈینم کے اندر خارج کر دیا جاتا ہے پینکریاز جیوز میں سوڈیم بائی کاربونیٹ اور ڈائیجسٹیو انزائنز پھائے جاتے ہیں سوڈیم بائی کاربونیٹ اسڈک قائم کو نیوٹرلائز کرتا ہے یعنی اسڈک پی ایچ کو الکلائن پی ایچ میں چینج کر دیتا ہے اگر ہم پینکریاز جیوز میں موجود ڈائیجسٹیو انزائنز کی بات کریں تو یہاں پر تین مین انزائنز ہیں ایک امائیلیز جسے ہم امائیلوپسن بھی کہتے ہیں یہ سٹارچ کو مالٹوز میں کنورٹ کر دیتا ہے دوسرا لائپیز ہے جو کہ ایک فیٹ ڈائیجسٹنگ انزائنز ہے یہ فیٹس کو فیٹی ایسیڈ اور گلیس رول میں ہائیڈولائز کر دیتا ہے تیسرا انزائنز ٹیپسن ہے جو کہ ان ایکٹیو فارم ٹیپسینوجین کی صورت میں خارج ہوتا ہے ٹیپسینوجین کو ایکٹیو ہونے کے لیے انٹرو کائنیز انزائنز کی ضرورت ہوتی ہے ٹیپسین پروٹینز کو پیپٹونز اور پولی پیپٹائیڈ چینز کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے یعنی پروٹین کو چھوٹی اور بڑی چینز کے اندر توڑ دیتا ہے دوسرا گلینڈ بلیور ہے جو کہ بائل سکریٹ کرتا ہے اور بلیور اپنا بائل گال بلیڈر کے اندر سٹور کرتا ہے اگر ہم بائل کی کمپوزیشن کی بات کریں تو بائل بائل پیگمنٹس اور بائل سالٹس پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ بائل کے اندر کوئی انزائیمز نہیں پائے جاتے بائل سالٹس کا فنکشن فیٹس کی ایملسیفیکیشن ہے یعنی یہ لیپٹ کے کتروں کو الگ الگ کرتا ہے ان کو چھوٹے کتروں میں کنورٹ کر دیتا ہے جس پر ڈائیجسٹیو انزائیمز ایکٹ کر سکتے ہیں یعنی لائپیز ان چھوٹے کتروں پر سمال گلو بیولز پر اپنا اثر دکھاتا ہے اور ان کو ڈائیجسٹ کر دیتا ہے اس کے علاوہ لیور امونیا کو اس کی لیس ٹاکسک فارم یوریا کے اندر بھی یوریا سائیکل کے ذریعے تبدیل کرتا ہے امونیا جو کہ امائنر ایسیڈ کا ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے اور اس کو لیور میں یوریا سائیکل کے ذریعے یوریا میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے پھر یہ یوریا کیونی کے طرف ٹرانسپورٹ کر جاتا ہے بلڈ کے ذریعے اور کیونی اس کو یورین کے ذریعے باڈی سے باہر پارج کر دیتا ہے بہت اوقات بائل پیگمٹس بلڈ کے اندر اکمولیٹ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے جانڈس ہو جاتا ہے جسے ہم پیلا جرکان بھی کہتے ہیں پیلا جرکان در ایسیل بلڈ کے اندر بائل پیگمٹس کے جمع ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے موسیقی موسیقی